بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تنظیم ہے الیمیناٹی جس کو فری میسنری بھی کہا جاتا ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاہ ریز حسن بنگش صاحب انہوں نے کافی اس پہ تحقیق کیا شاہ ریز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تنظیم ہے یہودیوں کی جس کو الیمیناٹی بھی فری میسنری بھی کہا جاتا ہے یہ کس طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتی ہے اور امت مسلمہ کی جو جڑے کاٹنے میں اس نے کیا رول پلے کیا ہے شکریہ مانگر صاحب مانگر صاحب ہم مسلمان چونکہ ایک سوئی وی قوم کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ہم سوئے میں ہیں ہم اپنے اقتدار کو بھول چکے ہیں ہم اپنی تاریخ کو بلائے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کے حاصل میں اس نظر میں تناظر میں میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں دیکھیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی کروسیٹ کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا جو نائٹس انہوں نے ایک فوج بنائی تھی سلیبیوں نے اور یہودیوں نے ان کی مشترکہ فوج تھی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ساتھ برسر پیکار تھی تو ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت تف کنڈیشن میں رکھا ہوا تھا تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے جو یہودی تھے اور جو سلیبی تھے ان کے ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں انہوں نے اس چیز پر بحث کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ دولت ہے اور اس کے باوجود ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلکل شکست نہیں دے پا رہے ہیں اور کسا نقصان بھی نہیں دے پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اس میٹنگ میں اس وقت ایک یہودی انٹیلیجنس آفیسر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تاریخ ہرمن بتاتی ہے اس ہرمن نے وہاں پر ایک ایسا فارمولا دیا جو کہ آنے والی نسلیں جو آج تک ہم بھگت رہی ہیں یہ وہی فارمولا ہے جو کہ ہرمن نے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اس انٹیلیجنس میٹنگ میں دیا تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے جو نائٹس ہیں ان کی جو فوج تھی جو کمانڈرز تھے ان کو وہ نائٹس کہتے تھے جو کہ جنگ لڑتی تھی ہماری جو نائٹس ہیں پوری رات رکس اور شباب کی محفلوں میں مشغول ہو رہتی ہے اور جب صبح ان کو جنگ کے میدان میں بھیجا جاتا ہے تو ان کا دلی نہیں کرتا جنگ کے میدان میں جانے کا کیونکہ ان کو اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زخمی ہو گئے یا جان سے مارے گئے تو جو رات کی رنگینی آئے ان کی وہ ختم ہو جائیں گی تو اس وجہ سے جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو پیچھے ریلی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جبکہ اس کے مقابلے میں جو مسلمان فوج ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی وہ جنگ کے میدان میں ایسے لڑائی کرتے ہیں ایسے وار کرتے ہیں کہ جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی میدان میں میں یہ کہوں گا کہ اترتے ہی شہادت لینے کے لیے ہیں تو ایسے میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر اس نے یہ فارمولا پیش کیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی فوج کو ہرانا ہے تو میدان میں ہرانے سے پہلے ہمیں ان کی ایمان پیوار کرنا ہوگا کیونکہ وہ پوری رات عبادات میں مشغول رہتے ہیں یہ حرمن کے الفاظ ہیں تاریخ میں لکھے ہوئے کہ وہ پوری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں صبح میدان جنگ میں آتے وقت ان کے موہ پہ روزہ ہوتا ہے اور ان کی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں مروں میں شہادت اثر کروں تو میں روزے کی حالت میں حاصل کروں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں شکست فاش دیتے رہتے ہیں اور خود سرخرو ہوتے رہتے ہیں تو یہی وجہ تھی یہی حرمن کا وہ فارمولہ تھا کہ جب دنیا میں پہلی بار ایک فہش تصویر بنائی گئی یہ جو آج کل اتنا گندہ مواد سوشل میڈیا پہ موجود ہے یہ اسی کی کڑی ہے کیونکہ حرمن کے کہنے پہ دنیا میں پہلی بار ایک فہش تصویر بنائی گئی اور اس تصویر کے پھر کاپیز نکالی گئیں جو کہ ایک خوفیہ طریقے سے مسلمانوں کے کیمپوں میں پہنچائیں گئیں چونکہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ بھی کافی عرصے سے جو ہے گھر باروں سے دور تھی تو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ان کی فوج کا کمانڈر آیا اور اس نے شکایت کی کہ ہمارے فوج کے کچھ جوان یہودیوں کے نائٹ محفلوں میں پائے گئے ہیں تو اس کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے بہت زیادہ ناراضگی کا ایزار کیا اور جب اس نے تحقیقات کروائی تو اس نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے جو کہ آج تک ہر مسلمان کے زبان پر ہیں کہ اگر آپ نے دشمن کو مارنا ہے دشمن کو شکست دینی ہے تو دشمن کے مانے سے پہلے آپ نے غدار کو مارنا ہے کیونکہ وہ غدار تھے جو کہ اس کی فوج میں گسے ہوئے تھے اور اس فہش تصویروں کے ذریعے ان کو عبادات سے نکال کر بے رہ روی کی طرف گامزن کر رہے تھے تو وہاں سے ان کا یہ وار شروع ہوا اور وہاں سے پھر انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دین پر حملہ کیا جا سکیں ان کو بے رہ روی پر لگایا جا سکیں یہ اس کی آپ زندہ مثال یہ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر اور ہمارے میڈیا پر اگر ایک سرف کا یا شیمپو کا یا فور ایکزیمپل کوئی ککنگ آئل کا بھی اشتہار آ رہا ہے کوئی کمرشل آ رہا ہے تو اس میں بے ہیائی ہوتی ہے وہ بے ہیائی اس لیے ہوتی ہے کہ جو نومولود ہیں جو کہ نئے ذہن والے بچے جو آ رہے ہیں میدان میں وہ ان کو دیکھیں اور بے رہ روی کا شکار ہوں اور ان کو یہ چیز بری ہی نہ لگے جب وہ آگے چل کر اپنے زندگی میں پھر آگے چل کے ایلومنیٹی نے پھر آگے کیا اپنے مشن جو ہیں وہ سر انجام دیئے ویسے تو ایلومنیٹی نے دنیا کے ہر ملک میں اپنے جو ہیں نا خوفیہ جھنڈے گاڑے میں نیگیٹیو ویز میں ان کے ایجنڈوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان کے ایجنڈوں میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ دنیا میں ایک حکومت چاہتے ہیں ایک حکومت سے مراد یعنی یونی فائر ورلڈ چاہتے ہیں کہ جس میں حکمران جو ہو ٹھیک ہے جس کو ہم مسلمان دجال کہتے ہیں اور وہ ان کو اپنا مسیحہ قرار دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سپیشلی سپوائل کیا جا سکے دنیا کے ہر ملک سپوائل کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کہ آپ دیکھیں تاریخ میں سب سے بڑے واقعات جو کسی پولٹیکل شخصیات کے ملتے ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹس کے ملتے ہیں یعنی امریکن پریزیڈنٹ جون ایف کینیڈی اور ابراہیم لنکن کا دیکھیں قتل ہوا جب وہ برسر اقتدار تھے تو یہ تاریخ کے بہت بڑے سانہات ہیں تو بعد میں چونکہ چیزیں کھلتی رہتی ہیں تو تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قتل کرنے کے پیچھے بھی فری میسنز اور الومیناتی کا ہاتھ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کی پولیسیز پر چلنے کو تیار نہیں تھے یہ ایک آزاد پولیسی جو ہے نہ دینا چاہتے تھے تو انہوں نے ان کو اپنی راہ کے رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کروا دیا پھر یہی الومیناتی جو تنظیم ہے انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ تھی ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا وہاں پہ انہوں نے کیسے کام کیا وہاں پہ کیسے سرائیت کیا وہاں پہ انہوں نے صاف بات ہے کہ غداروں کے تحت سرائیت کی جو سلطنت عثمانیہ کے جو آخری شہنشاہ تھے سلطان عبد الحمید ان کے اوپر تاریخ میں اس لیے زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے کیونکہ فری میسنز کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم اگر تاریخ میں کسی نے دیا ہے تو وہ سلطان عبد الحمید نے دیا ہے اور سلطان عبد الحمید نے ان کے بہت سارے منصوبے ناکام بنائی ہے اور سلطان عبد الحمید کو یہ معذول کرانا چاہتے تھے پہر ان پہ انہوں نے قاتلانہ حملے کروایا کئی مرتبہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کے ہاتھ میں جان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتے رہے اور جب تک سلطان عبد الحمید برسر اقتدار رہے تو انہوں نے فری میسنز کو کامیاب نہیں ہونے دیا بلکہ فری میسنز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا سلطان عبد الحمید نے لیکن آخر کار مسلمانوں میں چونکہ غدار بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو غداروں کے مدد سے انہوں نے سلطان عبد الحمید کی جو حکومت ہی معذول کرائی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سلطان عثمانیہ جو ہیں پارا پارا ہو گئے پھر اس کے بعد ان کا ایجنڈا اس کے بعد بھی دیکھیں نا انہوں نے کافی مضبوط تر ہوتے چلے گے اور مسلمان جو ہے بڑھتے ہی چلے گے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی دولت اپنے حصے میں رکھی ہوئی ہے یعنی اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے یہ فری میسنز اور الومیناٹی کا ہی منصوبہ تھا کہ جو دنیا کی جو ایکانومی ہے ان کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے یعنی دیکھیں پہلے جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی ہوا کرتی تھی تو یہ فری میسنز کا ہی فارمولا تھا کہ انہوں کرنسی نوٹس متعارف کروائے اور انہوں نے یہ فارمولا دیا کہ بھئی چونکہ سونا چاندی اگر آپ کے پاس کیش حالت میں موجود ہے تو وہ چوری ہو سکتی ہے چونکہ پہلے اس وقت کے دور میں ٹھیک ہے سترہ سو سترہ میں یا اس سے پہلے چونکہ کافلوں کے صورت میں سفر کیا جاتا تھا تو راستے میں لازمی بات ہے ڈاکے بھی پڑتے تھے چوریاں بھی ہوتی تھیں تو انہوں نے یہ ایک فارمولا پیش کیا کہ بھئی آپ اپنا سونا اور اپنا چاندی بینک میں رکھوائیں اور اس کے بدلے آپ ایک رسید ہم سے لے لیں اور وہ رسید جب آپ جس ملک میں پہنچ رہے ہیں اس ملک کے بینک میں جا کر دکھائیں اور اپنا سونا وصول کر لیں تو یہ جو اس وقت کے تاجر تھے ان کو تو بہت زیادہ کنوینینس محسوس ہوئی کہ بھئی اس سے کیا اچھی بات ہے اس دور کے کریڈٹ کارڈ کی طرح کریڈٹ کارڈ کی طرح یا کرنسی نور کی طرح تو ان کے لئے بہت زیادہ آسانی محسوس ہوئی کہ بھئی ہم راستے میں ہمارا لاکھوں روپے کا جو ہے نا سونا جو ہے نا چھین جاتا ہے ہمیں جو ہے نا لوٹ لیا جاتا ہے یہ جو تازہ ترین کرنسی کرپٹو کرنسی بیٹ کوئن وغیرہ یہ بھی اس کی کڑی ہے چونکہ لازمی بات ہے انہوں نے ابھی جو ان کا فارمولا تھا ٹھیک ہے اس کو مضبوط کرن اچھا کرپٹو کرنسی کی جو آپ نے بات کی اس کے سب سے بڑی جو نقصان ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک میں یہ بین ہے امریکہ میں بھی یہ بین تھی لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے پابندی ہٹائی ہے اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا ٹریس نہیں کیا جا سکتا تو اس کے ساتھ آپ جتنے بھی آپ دیکھنے کے جو ڈارک ویب ہے جو کہ ڈیپ ویب ہے اس پر جتنے بھی illegal activities ہوتی ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے تحت ہوتی ہیں اس کو لازمی بات ہے آپ ڈالرز میں یا پاکستانے روپیز میں یا کسی بھی کرنسی کی فارم میں آپ وہاں پر رٹلائز نہیں کر سکتے تو یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے اور یہ جتنے بھی illegal activities ڈارک ویب پہ ہو رہی ہیں اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہوتی ہیں بہت شکریہ شاہریز صاحب ناظرین یہ موضوع بہت لمبا ہے اس کے اوپر مزید پروگرام بھی کریں گے پھر علشم شاد مانگٹ اور شاہریز حسن صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ